اسلام علیکم جی آج میں آپ کے لئے ایک بہت ہی جلد بننے والی چکن شوربہ کی ریسپی بنا رہی ہوں اس کے لئے میں نے پریشر کوکر لے لیے اور اس کے اندر اب میں ڈال رہی ہوں یہ میں نے لارچ پیاز لے لیے یہ ڈال دی تین میڈیم سائز کے میں نے ٹماتر لے کے ان کو میں نے پیوری فارم میں کر لیا تھوڑا سا پانی ڈال کے میں نے ان کو گرائنگ کر لیا تھا اور ساتھ ہی اس میں ڈال گئی ہوں جی ون ٹیبل سپون ادھرک لیسن کا پیسٹ اور سپائسز بھی سارے اس میں شامل کر دیں گے یہ نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں میں نے ٹو ٹی سپون ڈالا ہے اور یہ لال مرچ یہ بھی میں ٹو ٹی سپون ڈال رہی ہوں کیونکہ شوربہ والی ہنڈی کے اندر جو مرچیں ہیں بہت زیادہ فیل ہوتی ہے اس لئے شوربہ والی ہنڈی میں ہمیشہ مرچ تھوڑی کم رکھنے چاہیے اور ہاف ٹی سپون جو ہے وہ میں ہلدی کا ڈال رہی ہوں یہ دو چھوٹی ہلائچی سبز ہلائچی جو ہے ایک دارجینی کا ٹکڑا اور یہ دو موٹی والی ہلائچی یہ ڈال دی ہیں اور ساتھ ہی اس میں میں شامل کر رہی ہوں جی پانی پانی تقریباً دو گلاس میں نے اس میں ڈال رہی ہوں اور اب اس کو پریشو کوکور کو میں بند کر کے دس سے بارہ منٹ کے لئے اس کو گلا لوں گے مسالے کو دس سے بارہ منٹ میں نے پریشو کوکور لگا کے یہ دیکھیں پیاز ہمارا گل چکا ہے اب اس میں میں یہ ایک کلو چکن شامل کر رہی ہوں ابھی دیکھیں اس کے اندر پانی ہے تھوڑا سا پانی میں اس میں اور شامل کر دیا میں نے دو گھونڈ پانی اور شامل کر دیا اب میں پریشو کوکور کو پھر بند کر رہی ہوں پانچ سے چھ منٹ کے لئے کیونکہ چکن جو ہے سافٹ میٹ ہوتا ہے اور یہ پانچ سے چھ منٹ میں بہت اچھا گل جائے گا چکن ڈالنے کے بعد پانچ چھ منٹ میں نے اس کو پریشو کوکور کو چلایا چکن تقریباً گل چکا دیکھیں اور گوٹی بھی ٹوٹی نہیں ہے پانچ چھ منٹ میں اب اس پانی کو ہم ڈرائے کر لیتے ہیں پانی کے بعد تک ڈرائے ہو چکے اب اس میں میں ڈال کی ہو جی آئل یہ ہاف کپ تقریباً میں نے آئل ڈال دیا اس میں آپ چاہیں تو تھوڑا زیادہ بھی کر سکتے ہیں پونہ کپ ڈال سکتے ہیں 3 قوارٹر کپ اب اس کو ہم بھونیں گے تاکہ جو چکن کی سمیل ہے اگر کوئی تو وہ ختم ہو جائے بھونچک چکن کی اور اس میں پانی شامل کر رہا ہے تقریباً دو گلاس میں اس میں پانی شامل کر رہا ہے اب اس شوربے کو ہم پکا لیں گے تیز آنچ پہ اس کو دھک دیتے ہیں اور اب میں تیز آنچ پہ ہی اس کو پکا رہی ہوں بہت تیز آنچ پہ نہیں آپ میڈیوم ہیٹ پہ اس کو پکا لیں جی شوربہ پک چکے ہیں اب میں نے یہ سبز مرچے لے لیا ہے وہ ڈال رہی ہوں ساپود اور یہ 1 ٹیبل سپون میں نے لیا ہے سوکھی میں تھی اس کو میں مسل کے وہ ڈال رہی ہوں اس کو کرتے ہیں میکس اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو میں لگا رہی ہوں اب دم پہ آنچ میں نے ہلکی کر دیا یہ بہت اچھا سا دم آ چکا ہے ہنڈی میں اور اب اس میں ڈالتے ہیں یہ 1 ٹی سپون میں نے گرم مسالہ ڈال دیا اور یہ تقریبا 2 ٹیبل سپون کٹا ہوا ڈھنیا یہ ہو چکا ہے مزیدار سا ہمارا ہمارا چکن شوربہ تیار اس کو کرتے ہیں ڈش آؤٹ یہ ہمارا مزیدار سا چکن شوربہ کیار ہو چکا ہے امید کرتے ہوں آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے گی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں بہل کے بٹن کو پریس کریں اول کے اپشن پہ کلک کرنا مت بھولیے گا اس پہ کلک کریں گے تو ساری ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ تک آئے گا امید کرتے ہوں یہ آپ ضرور ٹرائے کریں گے اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کیسی لگی اب اجازت دیں اللہ حافظ